نمزکار جب ہریانہ میباد کی بات ہوتی ہے تو سکچہ ایک مین کڑی کی طور پر آتا ہے کیونکہ سکچہ کے بغیر آپ سندر بھارت کا سپنا نہیں دیکھ سکتے اور جب بات میباد کی ہوتی تو میباد میں سکچہ کی صدی آپ کو پتائی ہے سرکار تمام طریقے کے دعبے کرتی ہے اور وعدے کرتی ہے وہ کہیں نہ کہیں پریشانیوں سے زورستے نظر آتے ہیں کہیں نہ کہیں سکچکوں کی بھی کمی ہیں اور ابھی ہم آپ کو لگاتار اسکولوں کو دورہ کرتی ہو دیکھ رہے ہیں نہدہ گاؤں میں ہم لوگ موجود ہیں یہ نہدہ کا پورا اسکول ہے بہت بڑی اس کی بیلڈنگ ہے اور آخر کار اس بیلڈنگ میں سکچہ کا اس طرح کیا ہے دیسی جہاں بیری ایمپورٹنٹ کی باکر کار کس سکچہ کو لے کر کے ابھی تک کیا پریاز کیے گئے ہیں سکچہ کیسی ہے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے یہ بھی بہت مین ہے لیکن ابھی آپ کو بتا دیں سکچکوں کو بھی ٹیچرز کی بھی بہت کمی ان اسکولوں میں ہے ابھی بھی سرکار کی یہ ذمہ داری ہے کہ نہدہ کو بیلڈنگ تو آپ نے دے دی بچوں کے سندر بھبیس کی بات تو آپ نے کر دی لیکن کم سے کم اس اسکول کے لیے ابھی بھی ٹیچرز کی کمی سے جوجنا پڑ رہا ہے اس وقت کہیں نہ کہیں ہم لوگ واتے تو کرتے ہیں کہ سکچہ 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 کب ہوگی سکچہ تب ہوگی جب سکچہ کے لیے آپ ٹیچرز دیں گے ایک کلاس ہمارے سامنے محجود ہیں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے ہیں جو پڑ رہے ہیں یہاں پہ سر کوشش کر رہے ہیں کہ ساید ان بچوں کو پڑھایا جائے پریاز کیا جا رہا ہے سر سامنے آ جائے آپ جی نام کیا سر آپ کا سر میرا نام مستقین مستقین جی کیا لگ رہا ہے ابھی تک سکچہ کی وہ جو اسططی ہے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ ٹیچرز کی واقعی کمی ہے انہیدہ کی سکول میں سر یہاں پہ ٹیچرز کی بہت زیادہ کمی ہے یہاں پہ آٹھ سو کے سمتنگ سمتنگ ٹوٹل بچے ہیں سکول میں اور یہاں پہ جو ٹیچرز ہیں وہ کل پانچ ہی ہیں ایک تو ہیڈ ہے سر وہ اپنا مطلب ڈاک وغیرہ سی فرصت نہیں ملتی ہے اور جو دوسرے اور ٹیچرز ہیں تو ایک کلاس میں مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لگا کے چلیں تو جبکہ جو ریش ہوتا ہے 130 کا ہوتا ہے یہاں پہ سر جو بچے ہیں سو سواسو کے سمتنگ سمتنگ ایکی کلاس میں ہیں تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ کبر بھی یہ کونسے کلاس ہے سر یہ سر اس میں فرسٹ کلاس ہے اور کچھ جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے قدم اس کے بچے ہیں قدم کے بچے ہیں فرسٹ والے کونسے ہیں فرسٹ والے بچے اس میں یہ سائیڈ بیٹھا ہوئے ہیں چلو چھوڑی سیکھ بیٹیے بیٹھئے بیٹیے نام کیا آپ کا سکول آتی ہو روز کھانا کھاتی ہو سکول میں ملتا ہے کھانا روز سکول آتی ہو پڑھ لیں گنتی آتی گنتی ایک دو تین سناوگی سناو اچھا چلو ان کو پتا نہیں ہے برابر میں بھائی ہے بیٹھے بھائی آپ ادھر آؤ نام کیا آپ کا رجوان کیا پڑھ رہا ہے یہ کسی جی کتاب ہے بتاو بیٹے کیا ہے یہ اپل مانے گنتی آتی ہے آپ کو سناو گنتی ایک ایک دو کی دو تین کتین چار کچھ پانچ کے ماتے چھے کی شہ سات کساتہ آٹھ کے آٹھ نو کی نو دس کی دائی دس اید گارے بارے دس تین تیارے تس چار چلو کوئی بات بھی اب چھوڑی چھوڑی پیارے بہارے بہت چھوڑی چھوڑی بچے بیٹھے ہیں جن سے بات کرتے ہیں کیونکہ چھوڑی چھوڑی بچوں سے بات کرنے میں بڑا اچھا لگتا ہے یہ بڑے بچے جناب نام سویا روز اسکول آتے ہو یہ کیا ہے یہ کیا بنو ہوا ہے تربوز 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 کھایا ہے کبھی تربوز کھایا ہے گھر پہ اچھا تو روز اسکول آوگے بڑھ لیں اچھا اسکول میں کیسا لگتا ہے اچھا لگتا ہے خراب باگی جائے چلی چھوڑی چھوڑی بچے ہیں یہ اور تھوڑا سرما آتے بھی ہیں کیمرے کے سامنے پیارے پیارے بڑے بڑے ننے منے بچے ہیں یہ ان سے ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ کل کا بھویس ہیں اور بینا ڈریز کے یہ بڑے اہہہہ یہ ان سے تو بات کریں گے یہ تھوڑا سرما بھی رہے بھئی نام بتاؤ نام کیا ہے روز اسکول آتے ہو روز گنتی آتی ہے سناو چاہ چلیے بہت بچے پریاس کر رہے ہیں چھوڑے چھوڑے بچے ہیں پیارے پیارے بچے ہیں جن سے ہم بات کریں کیونکہ بچوں کے کہیں نہ کہیں ٹیچرز کی کمی ہے اس بات کو ہم لوگ اگنور نہیں کر سکتے بچوں کی سنکھیا جادہ ہے ٹیچرز کم ہیں ایسے میں پریاس کیا جا رہا ہے ہریانہ سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے نہیدہ کی اسکول کو ٹیچرز ملنے چاہیے چھوڑے چھوڑے بچوں کے بعد اب تھوڑے سی سمجھدار بچے ہمارے ساتھ ہیں بھے یہ نام بتاؤ کونسے کلاس ہے یہ پانچمی پانچمی میں ہے چلیے پانچمی میں ہے آپ نام کیا آپ کا آشریف مہ روز اسکول آتے ہو یہ کسیچ کی کتاب ہے ہندی کی کتاب پڑھ لیں گے اس کو آپ یہاں سے پڑھ کے سنا دیجئے یہاں سے ایک خوشی پرکٹ ہوتی ہے انت میں یہ وسم یادی بودک ہے وسم یادی بودک ہے بودک ہے آرام سے پڑھو وسم یادی بودک جو سب کسی کے من میں ہے ہرس سوک آرچے گھنڑا کرود بھے جللہ آدی بھاؤں کو پرکٹ کرتے ہیں چلی چلی انہیں رکھ جائیے کیا بننا چاہتے ہو بڑے ہو کر ساتھ ہیں جن سے ہم بات کر لیتے ہیں اب بیٹیوں کی سکچا کو لے کر کے سرکار دعبے کرتی ہے چھوڑی چھوڑی ہماری بہنیں بیٹھی ہیں اور سرکار کی جو پہل ہے بیٹیوں کو لے کر کے وہ کتنی کارگر ثابت ہو رہی ہے ایک پیاری سی بیٹیا ہے بیٹا نام کیا ہے آپ کا شہرہ روزی سکول آتی ہو پڑھنا کیسا لگتا ہے آپ کو اچھا اچھا لگتا ہے یہ کیا پڑھ رہی ہے بیٹا کائی کی کتاب ہے یہ پانچ پانچ بی کی کتاب اب پانچ میں پڑھتی ہو نا اچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے بیٹا پڑھ کے سناؤ گے اسے نوک کو کبھی کبھی اپنے ہاتھ پر چھپکاتی تو کبھی ماں تھے پر اس کے لیے یہ ہے ایک خیل ہو گیا تھا ایک اس بار جب انہیں بھنڈی پکڑائی پکڑائی تو امی نے بھنڈی چلیے بھگ جائے بیٹا دیکھیں یہ بچے ہیں پریاس پریاس کیا پل جائیں گے کیونکہ لگاتار سنکھیا بچوں کی زیادہ ہے ایک سر ہمارے ساتھ ہیں جن سے ہم پہلے بات کر لیتے ہیں سر نام کیا آپ کا عمران خان عمران جی بڑا اسکول ہے بہت سنکھیا بچوں کی ہے اور ٹیچرز کی کمی ہے آپ سر کہاں سے ہیں پھر ہم بچھوڑ جب بچھوڑ سے ہیں سر کیا لگتا ہے سکچھا کے لیے ٹیچرز کی کمی ہے کیوں نہیں پوری ہو پا رہی ہے سر وہ ہم نے ریزن ڈال رکھا بھی ہے لیکن ٹیچر یہاں آ نہیں پاتے جو آتے ہیں وہ ایک دن ٹھہر دے یہ کونسے کلاس ہے سر یہ سکس سٹینڈر ہے سکس سٹینڈر ہے بچے روج آتے ہیں سر ہاں نیر بہت آتے ہیں کھانے بانے کی بھی بستہ سر پرفیکٹ لیا چلیے تھوڑے بچوں سے بات کر لی بے شک چلیے ہمارے ساتھ چھوڑے چھوڑے بچے ہیں پیارے پیارے بھائیے ہیں جو اس میباد کا بھبیس انہیں ہندوستان کا بھبیس ہیں بیٹا نام کیا آپ کا رزوان رزوان کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ سکس سکس میں پڑھتے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں آگے چل کر کوئی سوچا ہے بھی کیا ڈاکٹر سباز ڈاکٹر بنیں گے آپ کو نیٹ کلاس کرنی پڑھے گی ابھی آپ کسی کتاب لیے پڑھیں گے چھتی ہندی کی کتاب ہے انگلیس کون پڑھاتا ہے آپ کو سر پڑھاتے ہیں چلیے ابھی آپ کو ہندی ہم کچھ سنا دیجئے ہم انگلیس ابھی بعد میں آپ کو پڑھائیں گے یہاں سے پڑھیں بٹا یہ کیا لکھا ہوا ہے بڑے سے کیا مطلب ہوا آکار میں بڑا ہوں ہوا تو علب بڑا گیا اس کی سرماو مد بلکل آرام سے پڑھو آرام سے پڑھو آگے بولو کام چھی کچھ دیر بولو یہاں سے کام چھی کچھ تیر تک وہی رہی پھر نیچے چلی گئی راجے پا مج مج پر چلیے چلیے کوئی بات نہیں ابھی تھوڑی مہنت کریے ریزدان جی خوب مہنت کریے کیونکہ ابھی تھوڑے سے کمزور ہیں آپ اور ہمارے ساتھ چھوڑے چھوڑے بھائیہ ہیں کیونکہ اسکول کی بات ہم کرتے ہیں سکچہ بہت ضروری ہے اور ان بچوں پر پریاز کیا جا رہا ہے بیٹا انگلیس کی کتاب نکالو کوئی انگلیس کی کتاب ہے نام کیا آپ کا عابد عابد کہاں رہتے ہیں یہ آپ کا اچھا اسی گاؤں میں رہتے ہو رو جاتے ہو اسکول جی اچھا کیا بننا چاہتے ہو کوئی سوچا ہے جی ڈاکٹر ڈاکٹر بنے پاپا گیا کرتے ہیں آپ کے مستری اچھا انگلیس کی کتاب ہے آپ کی پاس انگلیس آتی ہے نہیں آتی ہے کم آتی ہے اچھا کوئی بات نہیں ہندی پڑھ کے دکھا دو بیٹا یہ پڑھو یہاں سے لڑکے نے اس کے آل بم کو پچیس روپے میں خریدنا چاہا تھا پر راج پاپا نہیں مانا گھمنڈی کہیں کا راج پاپا بڑھ بڑھایا تھا پھر اس نے تیکھا جواب دیا تھا چلے کوئی بات پڑھئے میند سے پڑھئے اور روز اسکول آیا کریے دیکھیں ہم لوگ کلاسس کا دورہ کر رہے ہیں اور بیٹیوں کی سکھچا ہم کلاس میں انٹری لے رہے ہیں دراصل یہ نہدہ کا اسکول ہے سر کو ہم بیچ میں ٹوکیں گے تھوڑا سا روکیں گے سر کو سر نام کیا آپ کا محلال سر کونسے کلاسس رہے ہیں یہ ہے جی ایٹ ایٹ ہے اچھا سب پرائیمری کی بات تو ہم نے کر لی کہیں نہ کہیں جب ہم لوگ ایرتھ تک آتے ہیں تو ٹیچرز کی کمی ہے نہدہ میں اسکول میں نہیں یہ جو میڈل سکول ہے میڈل تو ٹیچر لے سے اس میں ہے ہی نہیں جو پرائیمری میں ٹیچر ہیں لگے ہوئے ہیں جی بیٹی پوسٹ پہ جو ورک کر رہے ہیں جی جی اور گورنمنٹ میں پولیسی تحت لگا رکھے ہیں جو اثیتی ادھیا پک ہیں ان میں سے ہی ہی ایڈما صاحب نے ہائی ایڈجسٹ کر رکھے ہیں ہم ویسے بیسیکل لی تو پرائیمری سے ہیں لیکن پڑھائیں کو رہے ہیں پڑھائیں کو رہے ہیں آپ پرائیمری سے ہیں پڑھائیں کو رہے ہیں جب ٹیچر لیس ہے تو پھر ٹیچرز کی کمی ہے سر ہاں کمی ہے چلیے کچھ بچوں سے بات کر لیں سر اگر آپ کی حاجت دے تو کر لیں چلیے بھائی ہمارے ساتھ ہے کیونکہ ٹیچرز نہیں ہے سر کا کلاس نہیں ہے بیٹا نام کیا آپ کا محمد ساکر خان کہاں رہتے ہو جی نہیدہ میں نہیدہ کون سے کلاس ہے یہ ایٹ پڑھائی ہوتی ہے خوب جی ہوتی ہے ٹیچر نہیں ہے آپ کے ٹیچر چاہتے ہو آنے چاہیے ٹیچر آنے چاہیے نا کچھ پڑھ کے سناو گے آپ ہمیں انگلیس نکال دو آپ آج پڑھے جی کہیں سے کچھ پڑھ دیجئے یہاں سے پڑھ دیجئے ڈا بیس ڈی بیس کرسیمس پریزنٹ ڈی ورڈ سم سگیسٹن گیوز بلوگ ڈا ایپ ڈی کے سیبل ڈو آل پروز لیسنس ڈی بوک ایواز سٹوری اگنس ڈی بیگ ڈروپ ڈوپ کرسیمس ڈی فیسٹیوال مارکٹ بائی فیمیلی ہمارے پردیش کے ڈپٹیشیم کون ہے پتا آپ کو نہ پتا کون نہیں پتا نہیں پتا چلی تھوڑا سا جی کے پڑھئے آپ آرٹ میں ہیں تھوڑا دھیان دیجئے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہماری بہنیں بیٹھیں ہیں بیڈیا نام کیا آپ کا سائزتہ روجی سکول آتی ہو آپ کے سکول میں ٹیچر نہیں سرکار سے چاہتی ہو ٹیچر آئے اچھا آپ کے سر آپ کو پڑھاتے ہیں پریمری کے ہونے کے بات بھی کیا پڑھ رہی تھی ابھی آپ میت میت پڑھ رہی تھی میناس سے پڑھتی ہو کیا بننا چاہتی ہو آگے چل کر کچھ سوچا ہے کیا بتاؤ بیٹا چلو چلو کوئی بات نہیں کچھ پڑھ کے سناوگی آپ ہمیں یہ کیا ہے بیٹا یہ کیا ہے اکچھر کیا یہ بائی بائی پلس آپ یہ میت میت کر رہے تھے نا میت کر رہے تھے نا مائنس پانچ چلی اس کو آپ کر کے دکھائیں تھوڑا سا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں ایک سیمپل سی میں آپ سے سمیکن کر رہا ہوں ہماری بہن ہے چلی مائنس پانچ پلس پانچ بیٹا کیا آئے گا آگے بتاؤ دس آگے کیا آئے گا دس کیا آئے گا آگے لکھ دو کچھ بھی کیا آ رہا ہے گے مائنس پانچ پلس پانچ کیا ہوگا دس نہیں بیٹا یہاں جیرو آئے گا لال میرے محنت کی ضرورت ابھی آپ کو ہے نا دیکھو مائنس مائنس پانچ پلس پانچ مائنس پلس کیا ہوگا جیرو جیرو ہوگا نا پلس کے پانچ اور مائنس کے پانچ جیرو وہ محنت کی ضرورت ہے نا یہ کچھ آٹ کے بچے ہیں دراصل کچھ کمی سرکار کی بھی سکھ چک مانگ رہا ہے اب وقت کا انتجار ہے اور وقت تیع کرے گا ان بچوں کو سندر بھبست دینے کی بات سرکار کرتی ہے کیا نہدہ میں سکول آئیں گے یا پھر پریمری کے سکول کے جو ٹیچر ہیں وہ ہی ان بچوں کو پڑھاتے رہیں گے یہ آخر کار کب ہوگا تب تک کل انتجار لگاتار ہم آپ کو سکولوں کا دورہ کرتے ہو دیکھ رہے ہیں وقت تیع کرے گا نہدہ کے ان بچوں کا سندر بھبست بن پائے گا یا نہیں